وَلَقَدْ رَوَهُ بِالْعُفُقِ الْمُبِينِ بے شک انہوں نے اس کو افو کے مبین پہ بھی دیکھا تھا حضرت جبریل الاسلام حضرت جبریل الاسلام کو نبی الاسلام نے دو دفعہ دیکھا اور دونوں دفعہ کا ذکر قرآن میں موجود ہے سورة النجم میں آیا کہ شب مراج بھی دیکھا تھا اور یہ اس افو کے مبین کا ذکر ہے جو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی الاسلام پہ جب وہ دوسری دفعہ وحی نازل ہوئی ہے یا ایوہ المددت ہے اس وقت نبی الاسلام جب پہاڑ سے نیچے اتن رہے تھے بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ مجھے آواز ہے یا محمد میں نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا حتیٰ کہ میرے دل کے اوپر خشیت تاری ہوئی کہ کوئی ایسا مندہ مجھے پکار رہا ہے جس کو میں دیکھ نہیں رہا تو کہتے ہیں میں نے یوں نگاہ اٹھا کے دیکھا تو پورے افق کے اوپر مشرق سے مغرب تک فرشتہ جو ہے جبرائیل وہ چھایا ہوا تھا اور وہ پکار رہا تھا نبی الاسلام کو تو اسی کا ذکر ہے کہ میں نے اس نبی نے ان کو افق مبین پہ دیکھا ہے اور دوسری دفعہ شب مراج بھی دیکھا یعنی دو دفعہ اللہ تعالیٰ نے فیزیکلی جبرائیل الاسلام کو اصلی حالت میں دکھایا بخاری میں الفاظ ہے نبی الاسلام فرماتے ہیں میں نے جبرائیل کو اپنی اصلی حالت میں دیکھا ان کے چھے سو پر تھے اور وہ ایک پر ایسا ہے کہ مشرق سے مغرب کو آتا کرنے والا ہے اور اللہ کی قدرت دیکھے ہیں کہ اتنا بڑا جبرائیل جب نبی الاسلام کے سامنے آذر ہوتے ہیں تو انسانی شکل میں آ جاتے ہیں جو صحیح مسلم میں کتاب الیمان میں پہلی حدیث ہے نینٹی تھی نمبر حدیث جبرائیل جو صفید کپڑوں میں اور کالے سیاہ بالوں میں ایک بندہ آ کے صحابہ کو چیرتا ہوا سیدھ آ کے حضور کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے ملا کے بیٹھ جاتے ہیں سارے دیکھتے ہیں جی اتنا فرینک بندہ یعنی نبی الاسلام آتا ہے یاد کی حالت میں بیٹھے ہیں ہمیں صحابہ کی درمیان اچھا نبی الاسلام اکثر اسی حالت میں بیٹھتے تھے یہ آج زی کے زیادہ قریب ہے مثلا تو چوکڑی مار کے بیٹھنا بھی سنت ہے احتباع کرنا بھی سنت ہے یعنی گھٹنوں کو اٹھا کے اور یوں ایسے تو اس نے گھٹنوں سے گھٹنے ملا کے نبی الاسلام سے کچھ سوالات کیے وہ صحابہ اکرام سوال کرتے ہیں شرماتے تھے تو بسیکلی اللہ تعالی نے انسانی شکل میں یا رسول اللہ بتائیں ایمان کیا ہے اسلام کیا ہے اسلام مختلف حدیث جبریل مشہور ہے جب وہ چلے گے تو نبی الاسلام نے صحابہ سے کہا جانتے ہو یہ شخص کون تھا یہ جبریل تھا تمہیں ایمان سکھانے کے لیے آئے تھا کہ تم یہ سوالات نبی الاسلام سے بسیکس سیکھو تو یہ اللہ کی اجناب قدرت ہے